اور اس پیچھ ایک اور بڑی خبار مقتار پر بھائی افضال انساری کا بہت بڑا بیان سامنے آیا مقتار کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کہنا ہے افضال انساری کا مقتار کو ختم کرنے میں پورا کا پورا سسٹم لگا ہوا ہے آپ کو بتا دیں مقتار انساری کی طبیعت خراب ہے آئی سیو وارڈ میں انہیں رکھا گیا تھا حرقی ابھی ڈاکٹرز کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مقتار انساری کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس بیش مقتار انساری کا جو بھائی ہے افضال انساری اس کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مقتار کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پورا کا پورا سسٹم اس پر لگا ہوا ہے پوری مشینری لگی ہوئی ہے ایک وقتی کو سماپت کرنے کے لیے تو یہ سب تو کھڑینت ہے اس سے پہلے بھی ان کی ہتیا کرنے کی انیکوں بار کوشش کی گئی کبھی بم سے اڑانے کی کوشش کی گئی کبھی گولیوں سے بھوننے کی کوشش کی گئی بیہار کا ایک دردان تپرادی لمبو شرما پکڑا گیا تھا آگرا میں وہ بھی گیا تھا ٹیفین میں بم لے کر کے کہ اڑا دیں گے بم میں ملنے کے لیے آیا تھا کہ میری ماں کی آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے سہیتہ دے دیجئے اور انہوں سے چھتھی لے کے آکر کے اور ان کے ایکاؤنٹینٹ سے وہ پیسہ بھی لے گیا اپنی ماں کا آپریشن کرانے کے بہانے سے اب بعد میں آیا کہ میری ماں کا آپریشن ہو گیا ہے اس نے آپ کے لیے کھیر بنا کے دی ہے کھانے کے لیے اور جب ملنے کے لیے جانا تھا تو ٹیفین کے ایک ڈبے میں کھیر تھی اور دوسرے ڈبے میں بند تھا لیکن مارنے والے سے ہوتا ہے بڑھ کر بچانے والا اس نے بھید کھل گیا پکڑا گیا اور سارا رہست کھل گیا سارا پتا چلیا تو ان کو تو ہر بار گریبوں کرونوں لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہی دعا ان کا کوچ بن جاتی ہے تو وہ جیسے ہر بار بچے اس بار بھی بچے ہوئے ہیں